ڈیلی کرنٹ نیوز میں اس وقت کے خبر ہے یوتھ کو لیب کا نیا سنسکرن لانچ پندرہ دسمبر کو اٹل نوچار مشن یعنی اے آئی ایم نیتی آئیوگ اور یو این ڈی پی انڈیا نے سنینک تروپ سے یوتھ کو لیب کا پانچوہ سنسکرن لانچ کیا یوتھ کو لیب ایشیا پرشاند کشیتر کا سب سے بڑا یوہ نوچارہ بھیان ہے بات کریں یوتھ کو لیب کی تو یہ سنینک تراشتر وکاس کارکرم یعنی یو این ڈی پی اور سٹی فاؤنڈیشن دوارہ دوہزار سترہ میں سہ نرمیت ایک بہو آیا میں اور بہو ستریہ منچ ہے اس کے ذریعے یوہا ساماجک ادھیامیوں کو سمرتھن پردان کیا جا رہا ہے یو این ڈی پی انڈیا اور اٹل انویشن مشن نیتی آئیوگ نے اس کے لیے دوہزار انیس میں ساجہ داری کی اس کا ادیش ہے ایشیا پرشاند دیشوں کے لیے ایک عام ایجنڈا ستھاپت کرنا اور نیترت ساماجک نوچار و ادیامیتہ کے ذریعے ستت وکاس لکشے کے کاریانوین میں تیزی لانے ہی تو ایشیا پرشاند دیشوں کے سندرب میں یو او کے لیے نویش کر انہیں سشکت بنانے کے پرتی ایک سامانے ایجنڈا ستھاپت کرنا ہے یوتھ کو لیب دوہزار پائیس تیس کے پانچ وشیگت کشیتر ہیں غور طلب ہے کہ یوتھ کو لیب پہل ابھی تک اٹھائیس دیشوں اور کشیتروں میں لاغو کی گئی ہے جس میں دو لاکھ سے ادھیک پرتی بھاگیوں نے بھاگ لیا ہے اب بات کریں اٹل نوچار مشن یعنی اے آئی ایم کی تو یہ نوچار اور ادیامیتہ کی سنسکرتی کو بڑھاو دینے ہی تو بھارت سرکار کا ایک پریاس ہے اس کا ادیش ہے وشیش روپ سے پرودیوگی کی سنچالت کشیتروں میں وشوستر یہ نوچار کے اندروں بڑی چنوٹیوں سٹارٹ اپ پہ وسائیوں اور انے سوروزگار گتی ویدھیوں کو بڑھاو دینے ہی تو ایک منچ پردان کرنا ہے